بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم بیک مائی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ باکہ آپ لوگ کو صحت اندرستی دے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں چلیں جی آج کے بلوکر سٹارٹ کرتے ہیں مارننگ سے اور رگ دی تھی بس چائے بننے کے لیے میں نے کل میں نے بنایا تھا آلو کا بھرتا تو آج سوچا کہ چلیں جی اس کے پراتے بنا لیتے ہیں سیٹرڈے تھا سب لوگ گھر میں تھے سب کی چھٹی تھی تو کچھ زیادہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو آج آلو کے پراتے بناتے ہیں چاہے الحمدللہ ڈن ہو چکی تھی میں نے اس میں گھڑ بھی ڈال دیا تھا یہ میں نے بنایا تھا کل جو بلائی ہوتی ہے دوک کی گھر میں جو نکلتی ہے تو اس کا میں نے گھی بنایا تھا میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ میں کس طریقے سے بہت ایزی بناتی ہوں تو بس آلو کے دو ہی پراتے بنانے تھے اس لئے کہ میرے بیٹے نے تو کہہ دیا تھا اس کو میٹھا پراتا چینی والا جو ہوتا ہے وہ کھانا تھا تو بھرتا بھی اتنا ہی تھا کہ دو پراتے میں آرام سے فیلنگ ہو گئی تھی اچھی طریقے سے میں نے خوب سارا زارا ڈالا تھا کہ بچا کے کیا کرنا ہے تو دونوں پراتوں میں اچھی طریقے سے آلو کے فیلنگ کر دی تھی میں نے اچھا لگتا ہے ذرا چھٹی والا دن ہو اور کچھ ذرا ڈیفرنٹ ناشتے میں ہو اور کھانے میں ہو تو ذرا اچھا لگتا ہے سب لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ پراتے جو ہے وہ بن گیا تھا آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ جو آپ کے گھروں میں چھٹی کا دن ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ کیا بریکفرس بناتے ہیں کس طریقے سے چھٹی کا دن سپینڈ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ اچھا میں آئل تھوڑا کم ڈالتی ہوں تو اس کو پراتے کو پہلے میں اچھی طریقے سے تاوے پینا سیکھ لیتی ہوں اس کو پھر اس میں آئل بھی کم لگتا ہے اور پراتہ بھی کرسپی بنتا ہے اب یہ ان کے فرمائش دی کہ جو انہوں نے میٹھا پراتہ چینی والا کھانا ہے تو اس کو بھی پھر ساتھ میں ہی تیار کر لوں گی اس کو بھی من ڈال کے اور اس پہ سوڑا سا میں نے گھی ڈال دیا تھا اور اس کے بعد چینی ڈال کے اس کو فولڈ کر دیا تھا اور یہ میں سکوائر میں بناؤں گے اچھا میرے بچوں کو سکوائر میں جو پراتے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں جبکہ سرکل میں بنے گیا سکوائر میں راؤن میں کچھ بھی ایک ہی ٹیسٹ تو ایک ہی ہوتا ہے مگر وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کو سکوائر میں پراتے اگر آپ بنا کر دیں اچھے طریقے سے میں نے سکوائر میں سیکھ لیا تھا پراتے کو اور اب میٹھا پراتے بھی بنا لیں گے اور آج سوچا ہے کہ لینچ میں بناوں گی میں پنجابی مسالہ تاہری بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ سے بھی ضرور اس کو شیئر کروں گے دیکھیں ابھی بریکفاسٹ ہوا نہیں اور لینچ کی فکر پہلے پر جاتی ہے کہ آج کھانے میں کیا بنے گا جب تک پراتے بن رہے ہیں کچھن کی صفائی بھی کر لیتے ہیں اور یہ سوٹ میرے بلیک شیلف پی اوپر گرتا ہے سارا تو اس کو بھی ہاتھ کے ہاتھی ساف کرنا ہوتا ہے الحمدللہ بریکفاسٹ تیار ہے چینللج بریکفاسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے چینللج بریکفاسٹ ہو گیا تھا اس کے بعد گھر کی صفائی بھی ہو گئی تھی اب میں بنا رہی ہوں پنجابی مسالہ تاہری میں نے آئل لے لیا تھا اور اس میں میں نے ایک بڑے سائز کی پیال جالی تو اس کو فرائے کر لیا تھا تھوڑی سی پیال میں نے آدھی نکال بھی لیتی میں نے ایک تیس پتہ دو تین لونگ ہے دو تین کالی مرچے اور ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی میں نے دالی تھی آدھرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں اس کے بعد یہ جتنے بھی آپ کو علو ڈالنے ہیں وہ ڈالیں ٹیمارٹر بھی ہے اس میں زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں اور ہری مرچے میں نے دال دی تھی اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کریں اس میں میں نے سپائل جا رہے تھے ون ٹیبل سپون میں نے ریڈ چیلی ڈالی تھی ریڈ چیلی پاوڈر اور ون ٹیبل سپون میں نے ہلتی سوری آہ آف ٹیبل سپون میں نے ہلتی ڈالی تھی ون ٹیبل سپون پساوہ دھنیا ڈالا تھا اور گرام مسالہ ڈالا تھا کوارٹر ٹی سپون زیرہ پاوڈر ڈال دیا تھا میں نے ہاف ٹی سپون اور نمک ڈال دیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں اور مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں اس میں علو بھی آپ کے سوفٹ ہو جائیں گے چاول میں نے بھگو دیا تھے اب اس کو کور کر دیں گے اور مسالہ بھی بھون جائے الحمدللہ ہو گیا تھا علو بھی ڈن ہو گئے تھے اور مسالہ بھی بھون گیا تھا بعد ہم نے پانی ڈال کے اس کے میں چاول ڈال دیا اور چاول ڈال لیں گے بعد پانی ڈال لیں گے جتنا ہمیں اس کے رقائرمنٹ ہوگی اور اس میں نمک بھی ڈال کے نمک بھی چیک کر لیں گے کہ نمک صحیح ہے یا نہیں کم ہو گا تو اور ڈال دیں نمک اس کے اندر بہت اچھے خوجبو آ رہی تھی جائفل جواتری اور چھوٹی لائچی کا پاورڈر ڈالیں گے اور جب پانی تھوڑا سا کم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو دم پر رکھ دیں گے بہت مزے کی طاہری بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور گرمی کے موسم میں تو بہت اچھے لگتی ہے ساتھ میں اس کے ایک رایتہ بنائیں گے میں نے دہی لے لیا تھا اس میں ہری میرش دھنیا پاورڈینا اور لہسن اس کو میں نے پیسکے وہ ڈالا اس کا پیسٹ اور ساتھ میں اس کے اندر ڈال دیا تھا نمک نمک ڈال کے اچھے طریقے سے پھیٹیں اور میں نے ایک چھوٹے سائز کی لوکی لیتی اس کے بعد اس کو گریٹ کر لیا تھا اور تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور پانی کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے جب یہ بوائل ہو جائے تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو دہی میں ڈال دیں مکس کریں اگر آپ چاہیں تو اوپر سے اس میں زیرے کا بھگار بھی دے سکتے ہیں یہ روٹی سے اور چاولوں سے بہت اچھا لگتا ہے اور گرمی میں تو بہت اچھا ہیلڈی ہوتا ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے لوکی تو اس لیے آپ کی ہیلڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے الحمدللہ چاول تیار ہو گئے تھے کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اچھے مسالے والے جو ہے نا وہ یہ رائز بنتے ہیں اچھا تاہری جو ہوتی ہے نا وہ مجھے زیادہ یلو کلر ہوتا ہے نا وہ اور تھوڑی جو ٹیمارٹر زیادہ ہوتے ہیں نا جو وہ بنتے ہیں کھٹی کھٹی سی بہت ہی مزیدار لگتی ہے مجھے وہ اوپر سے اس میں پیاس جائلیں گے اور اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اب لنچ کرتے ہیں اور لنچ کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیا تھا میں نے اچھا میں آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ میں نے رائتہ اور کچھومر سیلڈ اور گاجر اور شلجم کا جو پانی والا اچار ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے وہ ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اچھا پھر رات میں یہ ہوا کہ رات میں سب نے اپنی اپنی فرمائشوں سے اپنی اپنی چیزیں مانگائیں اور اس کے بعد اپنی دعوت خود ہی کی سب لوگوں نے تو پارٹی ہو گئی ہمارے گھر میں یہ زنگر پارٹی اور ہم نے مانگوالیت اس کے ساتھ پیزا فرائز بہت زبردست سے لوڈڈ پیزا فرائز تھے یہ میرا باکس ہے اور اتنا بڑا تھا کہ مجھ سے تو پورا کھایا بھی نہیں گیا بہت اچھا ہے جو ہے اس کے اندر کرسپی چکن رکھا ہوا تھا فرنچ فرائز بھی تھے یہ فولی لوڈڈ چیزی جو ہے وہ پیزا فرائز ہیں یہ بھی بہت ٹیسٹی تھے سٹیٹے سنڈے کو بچوں کو کچھ ڈیفرنٹ چاہیے ہوتا ہے کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے تو ہم نے رات میں پھر کچھ نہیں بنایا تھا رات میں ہم نے یہ ساری چیزیں مانگوالی تھی تو اس سے سارے لوگ خوش ہو گئے سب نے خوب اچھے سے انجوائے بھی کیا بہت اچھا ہے اس میں چکن کرسپی اور جو ہے نا وہ بڑا فولی چیزی لوڈڈ رکھا ہوا تھا بہت زبردست تھا انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نئے ویلوب کے ساتھ ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی اور نئی ریسپی آپ کو چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ